جو بعد میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں وہ نہیں تو نہیں لیکن شربناک ضرور ہے اور اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ اور ہم لوگ اس برے کام سے بچنے کا احد کر سکیں دوستو مزشتہ رات ایک سٹوری جو ہے ایک ریپورٹ ہوئی ایک واقعہ ریپورٹ ہوا ایک نامعلوم لڑکی جس کی معلومات ہمارے پاس مکمل ہے لیکن کچھ پردہ داری بھی ضروری ہوتی ہے ماں و بہنوں کی عزتوں کا خیال کرنا بہت ضروری بن چکا ہے اور ہونا بھی چاہیے اخلاقی طور پر بھی اور معشرتی طور پر بھی وہ لڑکی جو ہے لاہور کے قریبی علاقہ تھا وہاں کی وہ رہائشی تھی میاں چنوں کے لڑکے کے ساتھ سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا جوٹی محبتوں کے وعدے کیے گئے وعدہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے گھر والوں کو ٹاٹا بائی بائی کہہ کر میاں چنوں پہنچ گئے جو عاشق صاحب تھے جس نے زندگی کے ساتھ گزارنے کے وعدے کیے تھے اس نے اپنا نمبر بند کر لیا وہ لڑکی سارا دن ظلیل و خار ہوتی تھی جو پیسے تھے خرج کر لیے کرائے میں لگا دیئے رات کو بارہ بجے کے قریب وہ لڑکی برکہ پہن کر اپنا پرس اپنی بازو میں لٹکا کر سڑک کنارے چل رہی تھی ایک شہری میاں چنوں کا اس کا اللہ تعالی بھلا کرے اس کی زندگی میں خوشیاں لائے اس نے ایک بچی کی عزت کو محفوظ بنایا گھر تک پہنچایا اس لڑکے نے جب اسے پوچھا کہ بھی آدھی رات آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ لڑکی کی چہرے پر ایک ایران کن پریشانی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور گھر واپس زانے کی ایک اتجاہ تھی لڑکے نے جب اسے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں اس نے ساری سٹوری بتائی کہ میں اس طرح سے کر کے فلاں نام کے بندے کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور یہ محبت وعدہ وعید ہوئے اس کو تکمیل پہنچانے کے لیے میں نے غلط قدم اٹھایا اس کو احساس ہوا تو اس لڑکے نے اس کی مدد کرتے ہوئے اس کو گھر تک پہنچایا واقعہ ہمارے پاس بھی آیا پولیس کی پاس انفرمیشن بھی شیئر کی گئی کیونکہ قانونی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کو اطلاع کرنا بنتا ہے برحال یہ کوئی معمولی بات نہیں جب لڑکیاں لڑکوں کے چھوٹے وعدوں چھوٹے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیتی ہیں کم از کم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہماری ماں و بہنوں کو ان ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے یا دو چیزیں ایسی ہیں جب آپ کے سامنے نتائج نہ ہوں آپ برا کام کریں تجھ سمجھ آتا ہے ان برے کاموں کے اتنے بترین نتائج ہیں جب لڑکیاں غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں نہ آگے کی رہتی ہیں نہ گھر والوں کے پاس واپس جاتی ہیں ان کا انجام جو ہے پہاشی کے اڈوں تک پہن جاتا ہے امنشیات فروشی کے قدندے میں ملوث پائی جاتی ہیں وہ برے برے کاموں میں ملوث پائی جاتی ہیں گھر کا راستہ پھر ان کو کبھی دیکھنے کو بھی نہیں نصیب ہوتا میری ماں و بہنوں سے التجاہ ہے کہ براہ مہربانی ایسے بترین کاموں سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ان برے کاموں سے بچائے دوسرا سپیشلی جو ریکویسٹ ہیں دیکھ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو یار اس بترین کام میں ملوث پائی جاتے ہیں سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لڑکیوں کو ٹرہپ کرنا ان سے بات چیت کرنا پرینڈ شپ کر لینا پھر وفا کے وعدے نبھانے کے لیے جھوٹے وعدے کرنے پھر ان کو بلانے اس طرح رسوہ کرنا یار یہ کوئی اچھی بات نہیں اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات جو ہے ہمارے سامنے آ چکے ہیں یہ صرف میہت سنو کی بات نہیں ہے یہ لاہور کی بات نہیں ہے پورے پاکستان پورے دنیا میں اس طرح کیسے سامنے آ رہے ہیں اور ہم تو کیونکہ اس فیلڈ کا حصہ ہے ریپورٹنگ کا حصہ ہے ہمارے سامنے کیز جویں روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں تو پلیز لوگو خدا کے لیے ان بدترین کاموں سے بچو اپنی ماں و بہنوں کا خیال کر لو گر ہم کسی ماں بہن کے ساتھ اس طرح کی بدترین کام میں ملوث پائیں پائے جائیں گے تو یقینا ہمیں اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا تو اپنی اور ماں و بہنوں کی عزت کا خیال کرتے ہوئے دوسروں کی ماں و بہنوں کی عزت کا خیال ضرور کریں اللہ رب العزت ہم سب کو ان برے ترین کاموں سے بدترین کاموں سے محفوظ رکھیں اور اچھے کام کرنے کی جو توفیق عطا فرمائیں آمین